اور میں درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ صرف نبیوں کو مان لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے نبیوں کی ماننا یہ بھی ایمان لانے میں داخل ہے مجھے یاد آیا ہمارے ملک کے پہلے گورنر جنرل راج گوپال اشاریہ جی جو بہت بڑے ودوان اور فلوسفر تھے کئی کتابوں کے مصنف تھے ایک بار انہوں نے اس زمانے کے بہت بڑے مسلم عالم دین مولانا حبیب الرحمان جو دھیانوی رئیس الاحرار سے ایک ملاقات میں کہا کہ مولانا میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صاحب کو اللہ کا نبی مانتا ہوں پھر میں مسلمان کیوں نہیں ہوں پھر آپ لوگ مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتے ہیں مولانا لیوزیالی نے کہا کہ اشاریہ جی آپ عام آدمی نہیں ہیں جو جواب مجھے آپ کو دینا چاہیے اس کے سوچنے کے لیے مجھے ایک دن کا وقت دیجئے میں کل پھر آؤں گا تب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا اشاریہ جی نے کہا ٹھیک ہے میں کل تک انتظار کرتا ہوں مولانا لیوزیانوی واپس گئے سوچنے میں لگ گئے اتنے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ علیہ جن سے ان کو بہت محبت تھی دونوں کے درمیان بہت تعلق تھا وہ مولانا لیوزیانوی سے ملاقات کے لیے پہنچے مولانا لیوزیانوی نے کہا کہ آپ اور کوئی بات جو کرنے کے لیے آئے ہوں وہ بعد میں کریں گے ایک الجھن میں مبتلا ہوں اشاریہ جی نے ایک سوال کل کیا تھا اور کل تک کا وقت لے کر آیا ہوں شام تو ہو گئی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور آپ آئے ہیں مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کو بھیجائے آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے ماہریں بہت بڑی اور مشکل سی بات آسان اور چھوٹے سے لفظوں میں آپ کہہ دیتے ہیں بتائیے میں اشاریہ جی کوئی سوال کا کیا جواب دوں والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ادھر مولانا لیوزیانوی یہ کہہ رہے تھے اور ادھر میں اللہ سے دل دل میں مانگ رہا تھا کہ اللہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے دل دماغ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ورنہ میں کیا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا آپ رہنمائی کر دیجئے مولانا لیوزیانوی آپ کے نیک بندے ہیں ان کی اس خدمت میں کروں تو مجھے مجھ سے آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ مجھے صحیح جواب سجھا دیجئے میں مانگتا رہا مولانا لیوزیانوی کی بات پوری ہونے سے پہلے میرے دل میں جواب آ گیا اور میں نے مولانا لیوزیانوی سے کہا کہ حضرت مولانا آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اسلام صرف اللہ کو اور رسول کو ماننے کا نام نہیں ہے اسلام اللہ اور رسول کی ماننے کا بھی نام ہے آپ کو تک پہنچ گئے ہیں کی تک بھی پہنچ جائیے مولانا لیوزیانوی نے کہا اب آپ کو جتنی چاہیں باتیں کرنی ہوں کر لیجئے مجھے جواب مل گیا اگلے جن وہ پہنچے اور اچاریہ جی سے جواب دیا اچاریہ جی بولے کہ تم نے تو مجھ کو امتحان میں ڈال دیا تم نے تو مجھ کو امتحان میں ڈال دیا بہت سے لوگ ہیں جو کو تک پہنچ جاتے ہیں کی تک پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کی تک پہنچنے کے بعد بہت خطرے مول لینے پڑیں گے اور ایمان کی سچائی کا امتحان خطروں کے مقابلے کے بغیر نہیں ہوا کرتا چلانچہ جو لوگ اللہ اور رسول کو پیغمبروں کو نہیں مان رہے تھے ان کے لیے خطان مجید میں الفاظ استعمال کیے گئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا جو اپنے وقت کے نبیوں کو ایسی دھمکیاں دے رہے تھے لیکن جب خدا نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا لیکن جب خدا کیا